اوز باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتَ تَجْعُلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَحْنَا اللہم انفعنا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعُلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِدِنَا عَلْمَا آمین یا رب العالمين آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت سے اس کے خاص انعام سے جو ہمارے اوپر ہے ہم سورہ نحل کی آیت نمبر فیفٹی سیکس چھپن نمبر آیت سے آن مرڈ دیکھیں گے اس کا سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی ہم دورسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا یہ جس نے ہمیں محلت دی جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ اپنے دن کا آغاز ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا صحیح فائدہ نفع بخش علم ہمیں عطا فرمائے اور اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے آمین جا رب العالمین تو اس سے پہلے آیت نمبر پچپن تک ہم نے کل جو کچھ آیات پڑی تھی تقریباً دیر رکوع یا پندرہ آیات تھی اگر ہم ان کا مختصر الفاظ میں صرف سرجمہ دیکھیں تو آیت نمبر فورٹی ون سے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں حجرت کی یا ترک وطن کیا ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے اور یہ مہاجر یا حجرت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بروسہ کیا آپ سے پہلے بھی ہم مردوں ہی کو رسول بنا کر بیشتے رہے اور ان کی جانب ہم وحی بھی کرتے رہے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے یا اہل الزکر اہل کتاب جہاں ان سے پوچھ لو ان سے دریافت کر لو اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہیں ان کے اوپر ہم نے واضح آیات اور کتابیں کتابیں بھی نازل کی اور یہ ذکر یعنی یہ کتاب قرآن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا کہ لوگوں کو جو نازل فرمایا گیا ہے آپ انہیں کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں بدترین تدبیر کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آئے جہاں ان کا کبھی رحم و گمان بھی نہ تھا یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یا کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یا اللہ تعالیٰ انہیں دھمکا کر یا ان کے دلوں میں خوف پیدا کر کے ان کو پکڑ لے یقیناً تمہارا پروردگار عالی شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا تھا کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جگ جگ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں یقیناً آسمان اور زمین کے کل چاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکبر نہیں کرتے ہیں اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپکپاتے رہتے ہیں یا اللہ کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے خوف کھاتے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں مل جائے اس کی وہ تعمیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرما چکا کہ دو معبود مت بناو معبود تو صرف وہی اکیلہ ہے پس تم سب میرا ہی ڈر اور میرا ہی خوف رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو تو مہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کے سب اسی کی دی ہوئی ہیں اب بھی جب تمہیں کوئی مسئیبت پیش آ جائے تو تم اس کی طرف تم اس کی طرف آہوزاری کرتے ہو اور جہاں اس نے وہ مسئیبت تم سے دفع کی تم میں سے کچھ لوگ پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں یہ شرک وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی شنا شکری کریں اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو اس دنیا میں کچھ عارسی فائدہ اٹھا لو لیکن آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جو ہے آن قریب تم جان لوگے کہ دنیا میں جو تم جھوٹ بولتے رہے اس کے حقیقت یا دنیا کے جو دھوکے تم دیتے رہے اس کے انجام جو ہے وہ کیا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں آگے آج کے نئے سبق کی طرف آیت نمبر 56 آعوذ باللہ من الشیطان عاجیم وَيَجْعَالِوْنَا اور وہ سب مقرر کرتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ان کے لئے جن کو وہ جانتے ہی نہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں ان کے لئے مقرر کرتے ہیں نصیبًا حصہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا جو ہم نے انہیں رزق دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا اس رزق میں سے وہ ان معبودوں کے لئے بھی حصہ رکھتے ہیں جن کو جانتے تک نہیں تللہ اللہ کی قسم لَا تُسْعَالُنَّا ضرور بِالضرور تم پوچھے جاؤگے اَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اس کے بارے میں جو تم جھوٹ بانتے تھے اللہ کے دیا ہوئے رزق میں سے ان کے لئے یا ان کا حصہ بھی وہ نکالتے ہیں یا ان کا حصہ بھی وہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے تک نہیں سورت العلام کے شروع میں اور کچھ اور بھی آیات میں ہم نے یہ دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آیات میں بتایا یا ہم نے دیکھا کہ مشرق لوگ اپنی جو ان کی انکم ہے یا جو بھی ان کے پاس مال اور جو بھی ان کے پاس کھیتی اور باردانہ اور جو بھی ہوتا ہے اس میں سے وہ اپنے معبودوں کا حصہ بھی مقرر کرتے تھے اور اللہ کا حصہ بھی مقرر کرتے تھے یہاں پر صرف ان معبودوں کے حصے کا ذکر ہے لیکن کیونکہ حصے مقرر جب وہ کرتے تھے تو جب جو بھی ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی یا جو بھی ان کا جانوروں کا وہ چوپائیوں کا اور جانوروں کا کاروبار تھا تیجارت تھی تو اس کے بارے میں یا اگر کوئی پھل کا کوئی باغات وغیرہ تھے تو جو بھی ان کی کھیتی یا جو بھی ان کی پیداوار یا جو بھی ان کا سالانہ انکم یا منافع ہوتا تھا اس میں کچھ حصہ وہ اپنے معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے کہ اتنے پرسنٹیج یا اتنا حصہ جو ہے وہ ان معبودوں کے لیے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور کچھ حصہ وہ اللہ کے لیے بھی مختص کرتے تھے جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کو بھی تعرف تھا اللہ کو بھی تعرف ان کے دل میں موجود تھا اور وہ دریکٹلی انڈریکٹلی وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے تو اپنے جو رزق ہے ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا اس کو وہ دوسرے معبودوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ مقرر کرتے تھے اور اللہ کے لیے بھی لیکن اگر جب ان کی جو متوقع انکم ہے اس سے کم اگر ان کو مطلب نفع حاصل ہوتا تو پھر وہ اللہ کے حصے میں سے کم کر دیتے آپ نے جو دوسرے معبود ہیں ان کے حصے کو کم نہیں کرتے ان کے حصے کو اسی طرح رکھتے لیکن وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے اس میں سے کمی کر دیتے ہاں البتہ اگر ان کو فائدہ زیادہ ہوتا تو پھر اس صورت میں اللہ کے حصے کو اضافہ کرنے کی بجائے پھر وہ معبود دوسرے معبود جو تھے ان کے حصے کو زیادہ کر دیتے تو اس طرح سے بھی ان کی ایک روش یا ان کا ایک رویہ رہا ہے جس میں وہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی بے شک وہ اس کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے اور اس کی ایک یہ بھی مثال کہ وہ جو اللہ کے لیے انہوں نے اعتقادی طور پر مقرر کیا اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں کہ اس کے لیے اس سے مقرر کیے جائے اس کے لیے قربانی یا اس کے لیے مال خرچ کیا جائے اگر کوئی مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس امت کے فائدے کے لیے یا اپنے ہی لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ کے رابطے میں خرچ ہوتا ہے جہاں پر بھی خرچ ہو چاہے جداد جہاد کی شکل میں ہو چاہے وہ دوسرے کاموں میں دین کی خدمت کے لیے ہو چاہے لوگوں کی خدمت کے لیے ہو تو اس کا مادی فائدہ جو ہے وہ تو دنیا میں لوگوں کو ہی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کا عجر یا اس کا اس کی نیت کا ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے اب اس میں وہ مطلب حصے مقرر کرتے تھے جس میں وہ دنڈی مار لیتے تھے حالانکہ اللہ تو اس کا بھی مختاج نہیں اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لئے حصے مقرر کرتے جن کو وہ جانتے تک نہیں تھے یعنی وہ جو بوت اور دیوی دیویتائیں جن کی وہ پوجہ کرتے تھے ان کی کیا حیثیت ان کی کیا اوقات وہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو ظاہری طور پر پتھر یا کچھ یا جو اپنے پرانے بزرگوں کی عبادت کرنے والے تھے ان کے لئے بھی کوئی ان کی حیثیت نہیں کہ بزرگ جب وہ قبر میں چلے گئے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ آگے آنے والے کیا معاملات ہوں گے وہ تو ان کے اور ان کے اللہ ہی کے درمیان وہ تو خود نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ابھی ہم کچھ دن پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی کہ ان کو تو خود پتا نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں یہاں پر ہمیں آج ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کی کیا زندگی اب چل رہی ہے کیسے ان کے معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اگر ہم آج کی صورت میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے حصے مقرر کرنا یہ نظر اور نیاز اور چڑھاوے اور دیگیں دینا جا کے غیر اللہ کے نام کی یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں جو ان ہستیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ان معبودوں کے لیے جن کو جانتے تک نہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو رزق دیا گیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا خرچ کرنا رزق کسی بھی شکل میں وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے باہرحال یہاں پر مشرقین کا ایک رویہ جو ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو یا ان ہستیوں کا بھی کچھ حصہ مقرر کر دیتے تھے جن کو وہ جانتے نہیں تھے جبکہ وہ رزق جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو دیے دیا تن لا تسعالن نعم مکنتم تفترون کہ اللہ کی قسم ضرور بل ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم جھوٹ بانتے تھے اس دنیا میں جو تم جھوٹ بانتے رہے اس دنیا میں جو اللہ کے ساتھ معبود بنا کر اللہ کے بارے میں جو جھوٹ بانتے رہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کہا کر کے کہ اللہ کی قسم تم ضرور پوچھے جاؤ گے ایک وقت آئے گا کہ ضرور تم سے یہ سوال کیا جائے گا اور اس کی بابت تمہیں پھر انجام جا ہے وہ بھی بغتنا پڑے گا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ ٹھہراتے ہیں یا بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں سبحانہو وہ تو پاک ہے وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں یعنی مشرقین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کرتانتے تھے یا اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے ان کے اس رویہ یا ان کے اس عمل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں یا اللہ کے لیے بیٹیاں تہراتے تھے سبحانہو وہ تو پاک ہے وہ تو اس چیز سے بالکل پاک ہے بے نیاز ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا اس طرح کی کوئی بھی ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ تو اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُن اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں یہاں پر اپنے لیے وہ جو چاہتے ہیں یعنی اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں اپنے لیے تو وہ بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ بیٹیاں بناتے ہیں جبکہ اللہ تو اس کا بھی محتاج نہیں اللہ تو اس سے بھی پاک ہے اب یہاں پر ارش سے اگلی ایک آئید میں ان مشرقین یا ان جہالت کے جو لوگ تھے ان کا ایک رویہ یا ایک کردار جو ہے یا ان کی ایک اپروچ جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے انداز میں کہ وہ عورتوں کو یہ بیٹیوں کو کس قدر حقیر سمجھتے تھے بیٹیوں کا پیدا ہو جانا ان کے لیے منحوس تصور کیا جاتا تھا اس کے علاوہ عورتوں کے لیے سورہ نساء کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ کس کس طرح سے وہ عورتوں کے اوپر اور یتیموں کے اوپر ظلم کرتے تھے اور ان کا حصہ جو ہے نہیں دیتے تھے عورتوں کو بالکل ہی پسے پوش ڈالا ہوا تھا ان کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے ان کے لیے کوئی ان کے لیے وراست میں حصہ نہیں تھا اور ان کے ساتھ بڑا ہی نارواز قسم کا سلوک کیا جاتا تھا ان کو بڑی کم تر سمجھا جاتا تھا مختلف طریقے سے بیٹیوں کو خاص کر اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سمجھنے کی بجائے ان بیٹیوں کو پیدائش پر وہ مایوز ہو جاتے تھے بلکہ بہت ہی عام ہمیں پتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ درگور کر دیتے تھے اس قدر وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے یا لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے اور سبحان اللہ کے اللہ کے دین کی یہ کیا عظمت ہے کہ اس نے جب عورتوں کے حقوق اسلام میں جب عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا گیا تو اس قدر اجاگر کر دیا کہ عورت جہاں چاہے ماں کی روپ میں ہے یا بیٹی کے روپ میں ہے یا بیوی کے روپ میں ہے اس کی ایک خاص اہمیت اور مقام اور اس کے خاص مطلب اس کے خاص ایک ایک اس کی جو اہمیت ہے ایک خاندانی زندگی میں وہ ہمیں نظر آتی ہے وراست میں کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے یہاں تاکہ ایک مرد کے مقابلے میں باپ کے مقابلے میں ماں کو تین درجہ زیادہ ترقی جو ہے وہ مل گئی تو یہ اللہ کے دین کی ایک کیا ہی خوبصورتی ہے کہ وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں جن کو وہ اتنا حکیر سمجھتے تھے کہ ان کو زندہ دفن کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور تقریم دی کہ وہ اس معاشرے کی ایک بہت ہی اہم رکن بن کر رہ گئی باہرحال یہاں پر مشرقین کے اس رویہ کی طرف اشارہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ جس طرح سے بیٹیوں کو حکیر سمجھتے تھے اسی طرح سے اللہ کے حصے یا اللہ کی بابت بھی وہ کم عقلی سے کام لیتے تھے یا اللہ کو کم توجہ دیتے تھے باہر پڑھتے ہیں اس آیت کو آگے بھی پھر ہمیں زیادہ اس کے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ اور وہ سب ٹھہراتے ہیں یا جعلو نا اور وہ سب ٹھہراتے ہیں یا بناتے ہیں اللہ کی لئے بیٹیاں جبکہ وہ تو پاک ہے وَالَهُمَّا يَشْتَهُنْ جبکہ وہ اپنے لئے وہ چاہتے ہیں اپنے لئے جو وہ چاہتے ہیں اپنے لئے تو وہ ٹھہراتے ہیں یا وہ بناتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں یعنی خود تو وہ بیٹے چاہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں جبکہ اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو اس کے لیے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں وَعِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی کو بِلْعُنْسَ عُرَت کی یا بیٹی کی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری دی جائے ظلہ ہو جاتا ہے وَجْهُهُ اس کا چہرہ مسودہ سیح اس کا چہرہ سیح ہو جاتا ہے وَهُوَ قَزِيمُ اور اس حال میں کہ وہ غم سے برا ہوا ہوتا ہے جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جائے تو ان کا چہرہ تو اس کا چہرہ ایسے سیح ہو جاتا ہے اور غم سے برا ہوا ہوتا ہے جب ان کے ہاں کسی کے بیٹی کے پیدائش کی خبر ملے تو وہ اتنے مغموم ہو جاتے ہیں اور اتنا ان کا چہرہ ڈھل جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ چھپاتا پھرتا ہے قوم سے جو بیٹی کی خوشخبری دی گئی حالانکہ وہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشی کی خبر سے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ خوشخبری جو اس کو دی گئی لیکن وہ اس خبری کو اس خوشخبری کو برائی جان کر یا اس خبری کو وہ بری خبر جان کر اپنی قوم سے مو چھپاتا پھرتا ہے کیا وہ روک لکھے اور وہ پھر سوال کرتا ہے وہ اپنی اس خبر کو اپنی قوم سے برائی سمجھ کر اس کو چھپاتا پھرتا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے کیا وہ روک رکھے اسے ذلت پر کیا وہ اسے روک رکھے اس ذلت پر یعنی اس ذلت کو جو اس کے ہاں پیدا ہو گئی بیٹی کو ذلت یا بیٹی کو منحوس یا جو بھی وہ تصور کرتے تھے کہ وہ اس ذلت کو روک رکھے یعنی کہ اس کو پالے پوسے اور اس کو بڑھا کرے پھر جب وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ اس ذلت کو پال پوس کر بڑھا کرے یا اس کو مٹی میں گار دے تو پھر وہ اکثر مٹی میں گار دیا جاتا تھا بہت کم وہ لڑکیوں کو پھر وہ زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا برا ہے وہ جو سب فیصلہ کرتے ہیں یہ جو سب فیصلہ کرتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ وہ بیٹیوں کو منصوب کرتے ہیں یا اللہ کے لیے رزق کے معاملے میں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے دیئے ہوئے رزق دوسروں کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں یہ اس طرح کے جو فیصلے یا اس طرح کے جو عمل کرتے ہیں وہ بہت ہی برے ہیں بہت ہی برے کام ہیں یا بہت ہی برے فیصلے ہیں جو وہ کرتے ہیں جو قیامت پر یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثال بری ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو بری مثال ہے اور اللہ کے لیے مثال تو سب سے عالی ہے اور وہ خوب غالب اور خوب حکمت والا ہے وہ لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو بہت ہی بری بری مثالیں ہیں یا ان کے لیے برائی ہی برائی ہے اس دنیا میں چاہے وہ جتنا بھی فائدہ لے لیں لیکن وہ آردی فائدہ ہے اور جب تک ان کی محلت ہے اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو محلت کے ختم ہونے کے بعد جب ان کا وقت شروع ہوگا تو وہ یقیناً ایک بہت ہی برا وقت ہے ایک بری مثالیں ہیں اس کے لیے کہ کس طرح سے بری مثالیں سے براد کہ کس طرح سے یہاں پر آگ آگ کی مثال ہم دیتے ہیں کہ دیکھیں آگ یہاں پر کتنی گرم ہے اور کتنے گناہ زیادہ وہاں پر آگ ہوگی اور دوسری سزائیں سخت سازہ ہیں ان کو بیڑیوں میں ڈال کر جکڑ کر ان کے اوپر کیا جائے گا یا تشدد یا ان کے اوپر جو ان کو دوسری سزائیں دے دیئے گا بری بری مثالیں ہیں ان کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جبکہ اللہ کے لیے تو عالی مثالیں ہیں اللہ رزق دیتا ہے تو سب سے بڑا سب سے عظیم اور سب سے بہترین رزق دینے والا ہے رحم کرتا ہے سب سے بڑا اور سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے تو اس طرح سے جتنی اچھی اور عالی ترین مثالیں ہیں وہ تو ساری اللہ کے لیے ہیں وہو عزیز الحکیم اور وہ خوب غالب ہے ہر چیز پر غالب ہے اس کو کوئی بھی آجز نہیں کر سکتا اور اس کے فیصلے اور اس کی تدبیریں جو ہیں وہ حکمت بری ہیں اور اگر معاخضہ کرے یا پکڑے اللہ تعالیٰ انناسا لوگوں کو بزلم مہم ان کے ظلم کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو ان کے ظلم یا ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے ماں ترہ کا علیہ تو نہ چھوڑے اس میں اس پر یعنی زمین پر تو نہ چھوڑے زمین اور لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں وہ مؤخر کر داتے ہیں ان کے لیے ایک مکررہ وقت تک یہ بہت ہی اہم آیت ہے ہمیں آج بھی سمجھنے کے لیے جب یہ نازل ہوئی اس وقت بھی آج ہمارے لیے ایکولی امپورٹنس ہے اور ایکولی اہمیت کی حامل ہے اس آیت کو کہ ہم سمجھ چکے ہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ شروع کر دے یا ان کی پکڑ شروع کر دے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے اگر اللہ تعالیٰ ہر برائی یا ہر گناہ کے مطابق اس کو انسان کی پکڑ شروع کر دے جیسے ہی اس نے کوئی گمراہی کا کام کیا وہیں پر اس کو پکڑ کر سزا دینا شروع کر دے جیسے ہی اس نے کوئی گناہ کا کام کیا وہیں پر اسی وقت اس کی سزا یا اس کا اس کا جو عذاب ہے اس کے اوپر نازل کر دے اسی وقت اس کو پکڑ لے جائیں جیسے ہی کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرے یا اللہ کے حکم کی جیسے ہی کوئی خلاف ورزی کرے تو اسی وقت اگر اللہ پکڑ لے تو پھر تو دنیا میں کوئی نفس یا کوئی جاندار ایسا نہ بچے جو اللہ کی پکڑ سے محبوظ رہ سکے اس میں تو یقینا جو اللہ سے ڈرنے والے یا پرہیزگاری اختیار کرنے والے یا اللہ کی پرہیزگاری کی کوشش کرنے والے جو ہیں ان سے بھی انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے غلطی کا پتلا ہے اس سے غلطیاں جو ہے سرزد ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اکثر جو ہے وہ جان بوجھ کر غلطی کی جاتی ہے اکثر آج کل کے دنیا کے رسم و رواج اور نمازوں کی طرف توجہ نہیں دینا اور اللہ کے دیگر احکامات کو پسے پشھ ڈال کر سارا کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی یہ تو سب کچھ جان بوجھ کر ہوتا ہے ان کی پکڑ جو ہے وہ تو زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو بھول چوک میں بھی بہت بعض دفعہ گناہ کرتا ہے ایک انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور یقیناً ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر مطلب اسی وقت اس کو پکڑ شروع کر دے تو یہاں پر اس دنیا میں تو کوئی کوئی بھی جاندار چاہے وہ جتنا بھی پرہیزگار ہو جیسے ہی اس میں کوئی گناہ جا جیسے ہی اس سے کوئی کوئی غلطی کا اس سے ہو گیا معاملہ تو اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے تو پھر تو کوئی بھی نہ بچے اس 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 زمین پر لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ کہ وہ مؤخر کر دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے انہیں الٰہ آجالِ مسمع ایک مکررہ وقت ایک مکررہ وقت اس نے محلت دی کہ اس محلت کے اندر اندر وہ جو پاکباز لوگ ہیں وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے سیدھے رستے پر چل رہے ہیں وہ تو اس جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ان سے کوئی غلطی یا کتاہی یا کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو وہ تو اس کے اوپر توبہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک توبہ کا موقع جا ہے یا توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں کہ وہ توبہ کی توبہ پیش کریں اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ سے مقبر طلب کر کے جو بھی گناہ انہوں نے کیے چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ سب اس سے پاک ہو جائیں یا اس سے وہ بری ہو جائیں اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے اس کی پکڑ دیا ہے اسی وقت نہیں ہوتی بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محلت کی کہ یہ اپنی اصلاح کر لے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنی اصلاح کر لے اس کے آگے اولاد جو ہے وہ بھی سالح ہو جائے یا اس کی اصلاح ہونے کے نتیجے میں کوئی دوسرے لوگ جہاں وہ بھی صلاح کا پیغام یا اپنی نصیحت جو وہ پکڑیں اور اس طرح سے یہ یہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پہلے دنیا میں بھلائی جو ہے وہ پہلے اور برائی جو ہے اس میں کمی ہو لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا جو لوگ مطلب گمراہ رستے پر چل رہے ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا ان کو علم اور ادراک ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے اوپر بس چلتے جا رہے ہیں اور جیسا کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ پچھلے پچھلے لوگوں یا پچھلے اپنے عباؤ اور جداد کی باتوں کے اوپر عمل کرنا یہ ان کے لئے زیادہ ضروری یا زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں اس کے مطابق اپنے آپ کو سمارے یا اس کے مطابق اپنے اپنے معاملات کے درست کریں اور جب اور پھر جب آج ہے ان کا وقت یعنی جب پھر جب محلت کا وقت ختم ہو جائے محلت ختم ہو جائے لا يستعخرون تو وہ سب پیچھے اور نہ ہی وہ سب پیچھے رہ سکتے ہیں سا ایک گڑی ولا يستقدمون اور نہ ہی اس کو آگے وہ سب آگے بڑھ سکتے ہیں اور جب وہ محلت کا وقت ختم ہو جائے جب ان کی محلت جائے وہ ختم ہو جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا کیونکہ حکم ہے تو پھر تو اس محلت کا ختم ہونے کے بعد وہ جو گڑی ہے وہ اس محلت کی نہ اس میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں کچھ زیادتی کی جا سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے محلت کا اس وقت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی کوئی کہے کہ اس کو موخر کر دو تھوڑا سا آگے کر دو یا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تو یہ تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کہ پھر اس میں کوئی وزید محلت نہیں پھر تو اللہ کا حکم صادر ہو کر رہے گا اور اگر محلت کے اندر اندر کسی نے توبہ نہیں کی توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو پھر وہ جتنے مرضی جتن کر لے پھر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ نہیں بچ شکتا اسی لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دنیا میں اپنے اپنی زندگی کے اندر اندر اپنے اصلاح کر لیں جو خدا نہ خواستہ آ کر کوئی معاملات ایسے چل رہے ہیں تو ان معاملات میں اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کر کے اپنے اصلاح کر لے کیونکہ جس طرح سے پچھلے قوموں کے بارے میں یہاں پر بار بار ذکر ہوا کہ ان کے اوپر عذاب اچانک آ گیا کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا یا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا اسی طرح سے موت جب بھی آتی ہے تو اچانک اور موت آتی ہے تو اگر ہمیں اس شخص کی کیفیت پتا جال جائے جس کے اوپر موت آ جائے تو یقینا ہمارے لئے بہت بڑی بات ہوگی ہمارے رونگٹے شاید کھڑے ہونے ہیں یقینا کھڑے ہونے ہیں لیکن جب بھی موت آتی ہے تو وہ اچانک ایسے اچانک آدھ دھمکتی ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بیمار ہے لمبے عرصہ تک بیماری میں پڑا ہوا ہے تو اس کی موت آ گئی تو وہ شاید شاید کہ وہ پہلے سے سوچنا شروع ہے حالانکہ وہ بھی یہ نہیں سوچتا وہ بھی یقینا اس چیز کی حرص رکھتا ہوگا کہ اللہ تعالی اسے لمبی زندگی دے اور وہ زیادہ دیر جئے لیکن جو بہت سارے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک سے لوگ بلکل ٹھیک تھا فٹ فٹ چلتے پھرتے اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا یا ان کی محلت ختم ہوگی تو ایسی اچانک محلت ختم ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا یہ کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ تو اس لیے ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم اپنی محلت کے اندر اندر جو اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے ہم اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں اس سے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے اگر ہم سے کوئی گناہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے یقینا ہم سے بہت ساری کتانیاں ہوئی ہیں ان سے اللہ تعالی سے معافی طلب کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہمیں اس دنیا میں اس محلت کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس قابل کر دے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جب ہماری زندگی ختم ہو تو ہم ہمارے نامہ عمال میں یا ہمارے سیوینگ اکاؤنٹ میں کم از کم اتنے عمال ضرور ہوں کہ ہم کامیاب لوگوں میں اٹھیں جب بھی اٹھیں آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر سکسٹی ٹو کی طرف وَيَجْعَالُونَ اور وہ سب ٹھہراتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا ایک تو اللہ کے لیے وہ بیٹیوں کے ٹھہراتے ہیں جبکہ وہ خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے حصے مقرر کرنے کا کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے جو معبود ہیں ان کے لیے وہ حصے مقرر کرتے ہیں اور جیسا کہ سورہ انام کی کچھ آیات سے ہم نے حوالہ دیا کہ جب وہ حصے مقرر کرتے ہیں تو معبودوں کے لیے بھی دوسرے معبودوں کے لیے اور اللہ کے لیے جب حصے میں کمی بیشی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کمی کرنا ہو تو اللہ کے حصے سے کمی کرتے ہیں اور جب اضافہ کرنا ہو تو دوسرے معبود جہاں ان کے حصے میں اضافہ کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی یہ بھی ایک ناپسندیدگی کا کام ہے کمی کرنا حصے کا جس کو وہ اللہ کے حصے سے کمی کر کے وہ پورا کرتے تو ایڈجسمنٹ کرتے تو یہ جہاں پر کیونکہ پچھلے دو تین آیات میں دونوں طرف کا حوالہ دیا گیا اللہ کے لئے حصے مقرر کرنا اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا حصے مقرر یا اللہ کے ساتھ بیٹیوں کو منصوب کرنا جس کے کہ اللہ تعالیٰ کو البتہ حاجت نہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے لیکن پھر بھی کیونکہ وہ خود بیٹیوں کو نہ پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے لئے وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ سب ٹھہراتے ہیں اللہ کے لئے جسے وہ سب ناپسند کرتے ہیں وَتَاصِفُ وَوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْو پہلے بھی ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں کچھ دن پہلے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ہمیں اپنے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے سے روک لیتا ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی یا کوئی ایسے عمل جس میں وہ اس کی اس کا شرک کا معاملہ ہے اس سے ہمیں نہ کرنے دیتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ان کا ایک کنسپٹ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محلت ہے اللہ تعالیٰ کار چیز پر قدرت سکتا ہے تو اگر ہم دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ دوسری دوسری ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ہمارے دوسرے معبودوں کے پاس کی عبادت کرنا پرسٹش کرنا اور ان سے دعا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے لیے راضی ہیں تو جس طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ کچھ گروہ جو ان میں آخرت پر یقین رکھنے والے یا آخرت کے بارے میں کچھ حقیدے رکھنے والے وہ جو سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں یہ انعامات دے رہا ہے اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں انام دے گا یا اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا تو یہ ان کا کہنا یا ان کی زبانیں جو اس طرح سے ذکر کرتی ہیں یا بیان کرتی ہیں یہ سب بھی جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی ہے یہ ان کا خام خیالی ہے یا یہ جھوٹ بات ہی ہے کہ وہ منصوب کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی عطا کرتا ہے ان کے عمل کے بارے میں کوئی شک نہیں اور بے شک وہ سب آگے بیجے لانے والے ہیں بے شک وہ آگے دھکیل کر آگے لگا کر یا آگے آگ کی طرف دھکیل لے جانے والے ہیں یا اس کا دوسرا تجمہ یہ بھی ہے کہ وہ آگ کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ لوگ بھی چلتے رہیں گے ان لوگوں کے آگے آگے وہ چلیں گے جو ان کے دیکھا دیکھی اس دنیا میں گمراہی کا رستہ اختیار کرتے رہے ہیں باہرحال یہ بھی ایک آیت جو ہے ہمارے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے آج بھی ہمارے اندر کچھ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہیں خاص کر اس میں الیٹ کلاس جو ہے وہ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار بے بہادولت جو ہے وہ نواز رکھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر دولت دی ہے تو ہم ہمارے لیے یہ دولت ہی ساری دنیا ہے اور آخرت بھی ان کی سور جائے گی تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اگر ہم غلط اقائد گھڑ کر اس آزمائش میں اگر ناکام ہو گئے خدا نہ خواستہ تو یقیناً یہ ہماری اس دنیا میں بھی بہت بڑی ناکامی ہے اور آخرت کے مارے میں تو پھر بہت بڑا بہت برا ٹھکانہ جو ہے وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس ایسے کسی بھی انجام سے اور ایسے کسی بھی سوچ سے اس دنیا میں جو ہمیں اس انجام کی طرف دکیل دے تلہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا علیہ امامن بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے رسول امتوں کی طرف پچھلی امتوں کی طرف بھی ہم نے بلا شبہ رسول بھیجے من کب لکا آپ سے پہلے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قسم آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے فَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ تُو خُوشْنُمَا بُنَا دیا تو مزیین کر دیا خُوشْنُمَا بُنَا دیا ان کے لیے شیطان نے آمالہم ان کے آمال پچھلی قوموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے یقیناً پچھلے آپ سے پہلے قوموں کو طرف بھی رسول بجے تو شیطان نے ان کے آمال ان کے آمال یعنی ان قوموں کے جو آمال تھے یا جو بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے میٹر میں یا دوسرے عقائد جو بھی گھڑے ہوئے ہیں بزرگوں کی اپنے اباؤ اجداد کی رسمیں اور ان کے عدیان کو لے کر چلنے کے معاملات دنیا میں جو بھی معاملات تو شیطان جو ہے وہ تو اور وسوسہ کرتا ہے اور زیادہ گمراہ کرتا ہے اور زیادہ مزیین کر دیتا ہے اور زیادہ خوبصورت کر کے سبز باغ دکھاتا ہے کہ دنیا میں جو مال ہے یہ جو پائدہ ہے یہ تمہاری اولاد کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا آپ اپنا فیوچر مستقبل جائے اس کو سمارو اپنی اولاد کے لیے فکر کرو ٹھیک ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ تو غفور الرحیم ہے بخش دے گا اس طرح کے بہت سارے وسوسے شیطان جہاں وہ ڈالتا ہے پوزیٹیف طریقے سے بھی اور نیگٹیف طریقے سے بھی پوزیٹیف طریقے سے بھی وسوسے ڈال دال کر انسان کو خطاؤں کی طرف وہ مائل کرتا ہے یا کم از کم اس کو جو نیکی کے کام ہیں اس میں بتدریج کمی لانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ گناہ اگر نہ بھی کریں تو کم از کم نیکی سے وہ دور ہٹ دے چلے جائیں باہرحال شیطان جو ہے وہ اس نے ان کے عامال کو مزجن کر دیا ان کے لیے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْجَوْمَ سو وہی ان کا دوست ہے آج بھی وہی ان کا دوست ہے آج بھی اس آیت کو ہم اگر جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت کے تو نازل میں دیکھیں تو اس وقت بھی یہ آیت لاغو ہوتی ہے اور اگر یہ آیت کو اوپن اوپن کر کے دیکھیں اوپن یعنی ایک خطاب عام کے حساب سے دیکھیں تو آج بھی یہ آیت اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے اس وقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم تکار جا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں میں رسول بیجے لیکن شیطان جو ہے ان کے عامال کو ان امتوں کے عامال جو جو بھی ان کی بات عقید گیا ہیں ان کو مزید کر کے ان کو خوشنما بنات کر ان کو مزید اٹریکٹیو بنا کر ان کو پیش کرتا رہا اور وہی شیطان جو ہے آج بھی ان کا دوست ہے آج بھی یہ جو لوگ جو گمراہی کے رستے پر ہیں جو اللہ کے رستے سے بٹھ کے ہوئے ہیں جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں یا جو اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں آج بھی شیطان ان کا دوست ہے یہ اس وقت کے اعتبار سے دیکھیں اور آج کے اعتبار سے اگر ہم ہمارے آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو آج بھی یہی ہے وہی شیطان جو ہے وہ آج بھی ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ کے مقابلے میں تکبر کھڑے کھڑے ہیں جو اللہ کے حکامات کو پسے کچھ ڈالے کھڑے ہیں یا مشرقین یا نون مسلم جو ہے جو ان کے سامنے سارا قلمہ حق بھی پیش کر دیا جائے تو پھر اگر ان کو سمجھ آ بھی جائے تو پھر بھی وہ اس روش کو نہیں چھوڑتے اور اپنے اصلاح نہیں کرتے تو آج بھی شیطان جو ہے وہ ان لوگوں کا یا ان کا دوست ہے جو اللہ کے احکامات کے انکار کرتے ہیں جو اس کے نبیوں کی اور کتابوں کی تقزیب کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو ماننے سے گریز کرتے ہیں والا ہم اور ان کے لیے عذاب ان علیم بہت دردناک عذاب ہے ایسے لوگ جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست منا رکھا یا جن کا دوست شیطان ہے اور وہ شیطان کے نرگے سے نہیں نکلتے جبکہ شیطان جو ہے وہ بہت دفعہ ایسا آیا تو وہ تو قیامت کے دن کہے گا تو میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا یہ تو تم نے اپنے نفس کا یا اپنے آپ کا ہی بات مانی اپنے نفس کی بات مانی اپنے نفس کی بات مانی دل کی بات مانی میرا تو تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا شیطان تو ایسے کہہ کر آپ کو بری کر دے گا تو ایسے لوگ جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے آج بھی یا ایسے لوگ جن کا شیطان جن کے لیے مزین کرتا ہے بہت ساری چیزیں کو تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں ایک بردناک عذاب جا ہے وہ بھی موجود ہے وَمَا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ اور نہیں ہم نے نازل کی آپ پر الْكِتَابَ كِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مگر تاکہ آپ واضح کر دے لَهُمْ ان کے لیے اللَّذِ اختلافو فی کہ اس میں اس کے بارے میں ان کے لیے جو وہ سب ان سب نے اختلاف کیا فی اس میں وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِكَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے والوں کے لیے اور نہیں ہم نے یہ کتاب نازل کی آپ کی طرف مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے یعنی یہ کتاب ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے اس لیے نازل فرمائی تاکہ آپ واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو آپس میں اختلاف کیا جنہوں نے اب اختلاف کیا اختلاف کا مطلب کیا ہے ایک بڑا عام سا لفظ ہے اختلاف اختلاف کا مطلب ہے مخالفت کرنا بڑا عام سا معنی ہے مخالفت کرنا ایک بات کی مخالفت کرنا ٹھیک ہے اب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا بہت طرح کے اختلافات کی ہیں میرہ حال ایک ہماری سسٹر یا کچھ دن پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ اختلاف یا جگڑا کرنا کس طرح سے نبیوں کے ساتھ جگڑا کیا یا نبیوں کے ساتھ اختلاف کیا یا آپس میں اختلاف کیا لوگوں نے جس کا نتیجہ جو ہے قیامت کے دن بگتنا پڑے گا تو اختلاف ایک تو یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان اختلاف اہلِ کتاب جہاں یہودی جو ہے ان کا ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا ایک الگ عقیدہ ہے دونوں ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن الگ الگ لی کے عقیدے رکھتے ہیں ایک اختلاف رکھتے ہیں اسی طرح سے جیسے شرک کرنے والے جو ہیں بہت سے مختلف طرح کے شرک کرنے والے ہیں بودھس ہیں اس میں ہندو ہیں اس میں سورج کی پوجہ کرنے والے چاند ستاروں کی پوجہ کرنے والے مختلف موجودات یا ان کی پوجہ کرنے والے تو وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے مذاہب کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے جیسے کہ مشرقین کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جہاں وہ تو کہتے ہیں کہ جی قیامت ایک دفعہ انسان مر گیا تو اس کے بعد تو دوبارہ زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کی جو بعد میں دوبارہ پیدا ہونا یا دوبارہ زندہ ہونے اوپر کچھ مطلب اس کی طرف مائل ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ان کا آپس میں ایک اختلاف ہے یعنی کہ مذہب میں ایک ہی مذہب کے پیروکار جہاں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے اختلاف کرتے ہیں جیسے عیسائیوں کی بہت سارے سکٹ بن چکے مطلب یہودیوں کے بہت سارے سکٹ ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ تب چل رہا ہے کہ مسلمان بھی کچھ معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بہت اہم نکتہ ہے آج ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہتا کہ آپ ان کے اوپر واضح کر دیں اس اس بابت جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اب جب بھی کوئی اختلاف کرے تو پھر اللہ تعالی کے احکامات جو ہیں اللہ تعالی نے جو نازل کیا وہ سامنے رکھو اور اس کے ساتھ ٹیلی کر لو اپنا جو بھی اختلاف یا جو بھی آپ کا معاملہ ہے جب آپ اس کے ساتھ ٹیلی کرو گے تو آٹیمیٹیکلی اختلاف ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے جو ذکر کر دیا اللہ تعالی نے جو بیان کر دیا اللہ تعالی کی طرف سے جو نازل ہو گیا نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور انہوں نے پھر اپنے وہ وہی جو ہے وہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کی پردر ایکسپلینیشن جہاں جہاں ضرورتی وہ بھی ہمیں سنت سے مل گئی تو قرآن اور سنت کتاب اور سنت کے ساتھ جب آپ ٹیلی کریں گے اس کو تو آٹیمیٹیکلی وہ اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت قرآن اور سنت کے شکل میں ہمیں دے دیں کہ جب بھی تم اختلاف کرو تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی کی حکم یا اللہ تعالی کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کی طرف جب رجوع کرو گے تو تمہارا اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح سے ہم نے ایک آیت بھی پہلے پڑی تھی کہ کہ اعتاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر اصحاب الامر یا جو حکمران احباب ہیں ٹھیک ہے ان کی لیکن جب تم اختلاف آ جائے تم کسی سے اختلاف کرو صاحب امر یا صاحب حکمت یا صاحب علم افراد جو ہیں یا صاحب حیثیت جو حکمران ہیں ان کے ساتھ اگر تم اختلاف کرو جب بھی تم اختلاف کرو تو تم لٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ ہمیں بہت واضح آیت ملی تھی تو آج ہمارے لیے بھی آپس کے اختلافات کرنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اور بنیادی نکتہ ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف کرے تو اگر وہ کتاب و سنت کی طرف اس کو لٹائے گا تو اس کا اختلاف آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا لیکن آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی رجوع کیا جاتا ہے تو لیٹسٹ مطلب اپنے جو علماء کرام ہیں یا علماء کرام جن کی وہ تابع کرتے جانے ہیں یا جن کو وہ احمیت اور خوکیت دیتے ہیں یا جن مطلب ولیوں یا جن اماموں کے وہ تذکرے کرتے ہیں صرف وہیں تک محدود رکھتے ہیں اس سے پیچھے جانے کی وہ جسارت نہیں کرتے یا اس سے پیچھے مطلب کتاب و سنت کی طرف پوری طرح سے جانے کی جانے سے وہ کتراتے ہیں اسی وجہ سے آج کل اختلافات جہاں وہ ختم نہیں ہو رہے تو یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے اختلاف ختم کرنے کے لیے جو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا تاکہ افوازے کر کے بتا دیں ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا اور یہ اختلاف وہ دنیا میں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ذات ظاہری طور پر تو یہ مشرقین کے لیے ہے کہ دنیا میں جو اختلاف کرتے رہے لیکن عام اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت وسیع معنی رکھنے والی ہے کہ جو اختلاف کرنے والے ہیں اگر وہ قرآن و سنت کی طرف کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں تو ان کا اختلاف یقیناً ختم ہو جائے گا وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِكَوْمِيُّ اُمِنُونَ اور یہ کتاب جو ہے یہ تو ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لاکر اس کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی بہت اچھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت بھی پوری رکھتا ہے اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر زندگ یا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد یا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد آسمان سے پانی نازل ہونا بارش کی شکل میں اس کا بہت دفعہ پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہم کہ کس قدر اہمیت کا حمل ہے اس پورے روح زمین پر زندگی کی جو رونکے یا زندگی کا جو نظام ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے زندہ کیا زمین کو اس کی موت موت کے بعد یعنی بنجر ہو جانے کے بعد یہ سالانہ فصلے جو ہیں چاہے وہ آناج کی شکل میں ہیں یا چاہے وہ پھلوں کی شکل میں ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں پانی کی محتاج ہیں کہ ہر سال یا خاص کر یہاں پر مطلب آناج یا فصلیں جو ہیں وہ آتی ہیں جن کو ایک فصل جو ہے وہ جب پک جاتی ہے اور اس میں سے پھل حاصل کر لیا جاتا ہے اور اس فصل کو جب کٹ پیا جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے پھر اگلی فصل کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پانی مجسر ہوتا ہے اور جو آب و ہوا ملتی ہے اور جب دوبارہ سے اس میں بیج بویا جاتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پانی پانی اور دوسری نمکیاز وغیرہ زمین کے ساتھ مل کر وہ دوبارہ سے اس موت شدہ یا بنجر شدہ زمین جو ہے مدہ زمین جو ہے دوبارہ سے اس کو زندگی ملتی ہے دوبارہ سے اس کے اوپر ہریالی اور خیت جو ہے وہ لہلہا اٹھتے ہیں تو یہ سب پانی کی مرہونیں منت ہے جو آسمان سے بارش کی شکل میں برستا ہے اس کے بہت ساری باتیں اس کے بارے میں بہت پہلے بھی ہو چکی ہیں بارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس نے نازل کیا آسمان سے کچھ پانی پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہونے آنے کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فصل اگا دی اور دوبارہ سے پھل پھول اور پودے آگے اس کے اوپر بے شک اس میں آیتن نشانی ہے یقیناً اس میں نشانی ہے بے شک اس قوم کے لیے جو وہ سب سنتے ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں ان کے لیے جو نشانی ہے جو ساری نشانیاں اس کی ایک صرف مثال یہاں پر دی آسمان سے پانی پانی برسنا یا آسمان سے پانی نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے ذریعے سے وہ زندگی دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے مرتضی زمین کو اس سے علاوہ بہت ساری ہم نے پہلے باتیں پڑی ہیں کہ پوری کائنات جو ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائج اور دن اور رات کا آنا جانا اور مختلف اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے پہاڑوں کا پہاڑوں کا گار دینا زمین کے اندر اور پھر ہواوں کو بوجل ہونا اور بہت ساری نشانیاں تو یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو وہ سنتے ہیں یعنی یہ فطرت یا یہ نظام فطرت میں یہ جو فینومنہ ہے یہ جو مظاہر ہیں یہ انسان کی اقل کے اوپر دستک دیتے ہیں انسان کی اقل کے اوپر دستک دیتے ہیں اور انسان کو یہ اس طرف مائل کرتے ہیں کہ ذرا آپ نے اپنی اقل کے دروازے کھول کر دیکھو اپنے دل کو کشادہ کر کر کے ذرا اپنی آنکھیں دیکھو اور اپنے کانوں کو لگا کر سنو کہ یہ فطرت جو ہے تم سے کیا کہہ رہی ہے یہ فطرت میں یہ جو نظام چل رہے ہیں یہ نظام زندگی اور یہ نظام کائنات جو چل رہی ہے یہ تمہارے لیے کیا پیغام ہے اور وہ پیغام جو سب سے اہم پیغام جو یہ نظام فطرت دیتی ہے وہ ہے کہ اللہ واحد ہے جس نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس پوری کائنات کو چلانے والا بھی صرف وہ اکیلا واحد معبود ہے لیکن آج کل کی سائنس جو ہے وہ یہاں پر آ کر رک جاتی ہے یہاں پر ان کو جواب نہیں ملتا وہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں یہ فینومن آف نیچر ہے یہ قدرتی عمل ہے ٹھیک ہے وہاں پر جا کر وہ اٹک جاتے ہیں وہاں پر جا کر یہ کترہ یہ ماننے پر سے وہ کترہ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں کوئی صلاحیت ہے ان میں کوئی آپس میں کمیونیکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نظام چل رہا ہے ان میں آپس میں جو کشش ہے ان میں آپس میں جو رابطہ ہے ان میں آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن اور کوپریشن کر کے یہ پوری پوری نظام کائنات جو چل رہا ہے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھ کر کہتی ہے کہ ذرا سنو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں تم سے کیا کہہ رہی ہیں اور وہی پیغام کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ ہی ہم آج یہاں پر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے ہمارے کہنے میں سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی بھول چک ہو گئی ہم سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی صحیح سمجھ اور صحیح سمت جو ہے صحیح رستہ جو ہے وہ ہمیں دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیابیوں سمیٹنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حمد و توفیق اطاف فرمائے آمین جا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے خاص رحمت رکھے ہمارے اوپر خاص فضل و کرم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سمجھنے میں ہمارے عمال میں جو کتمی بیش ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں جو مشکلیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں خاص کر آج کل کے دور میں جو سلاب زدگان کے لیے جو بہت بڑی عاپت ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آزمائشیں ہیں مسلمانوں کے اوپر فلسطین کے معاملے میں دیکھیں اگر اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے غزہ میں گیا اس کے علاوہ کشمیر کے معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی بھی خاص مدد فرمائے اور ان کے اپنے خاص فضل و کرم سے فتح نصیب فرمائے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے رکھے جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بہن بھائے بذورگن اور ہمارے سارے مومنین اور مومنات اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنیں اور ہمیں اس قابل بھی بنائے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے اولاد کو اس قابل کریں یا اس کو اپنے مرنے سے پہلے ہم اپنے اولاد کو اس حالت میں چھوڑیں کہ وہ ہماری لیزد کے جاریہ بنے آمین یا رب العالمین ربانا تکبل مننا انکا تسمیل علیم و تب علینا انکا تتباب رحم سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استغفرک و عطوبو الیک جزاکم اللہ خیر مکسیرہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی